اسلام علیکم ناظرین آج کے اخبار کے ساتھ میں حرانہ عدیل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین بڑھتے ہیں پروگرام کے جانے مجروع سلطان پوری نے کہا تھا کہ مجروع کافلے کی میرے داستان یہ ہے رہبر نے مل کے لوٹ لیا راہزن کے ساتھ توام سکینڈلز اور ریفرنسلز پر پوری امانداری سے کاروائی ہونی چاہیے حساب اور احتساب کر کے ساری قوم کو لٹیروں کا بتایا جائے پاکستان کی تاریخ کے سب بد انوان کے ٹہرے میں آنے چاہیے یہ ہر پاکستان پاکستانی کی دلی خواہش ہے اور جو یہ نہیں چاہتا تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے پر خدا کے واسطے عوام کا تو سوچیں عوام کے در جائے کڑے احتساب کا کچھ حصہ تو قیس رامپوری کے ان الفاظ پر پورا اترتا ہے کہ لٹ گئے ایک ہی انگڑائی میں ایسا بھی ہوا عمر بھر پھرتے رہے بن کے جو ہشیار بہت اوپن بارگیٹ میں مہگائی کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی اشیاء مہنگی ہو گئیں مسالہ جات کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا نوڈیفکیشن بھی جاری ہو گئے خدا کے واسطے عوام کا تو سوچیں عوام کے در جائے علی احمد جلیلی کے یہ الفاظ بھی بار بار دہن میں آتے ہیں کہ نشیمن ہی کے لٹ جانے کا غم ہوتا تو کیا غم تھا یہاں تو بیشنے والے نے گلشن بیش ڈالا ہے اسی سرزمین پاک پر سانحہ موڈل ٹان ہوا پھر سانحہ ساہیوال بھی ہوا دار الحکومت میں اسامہ قتل ہوا دولت جدید میں آن لائن ٹیکسی ٹائور قاتل نکلا آن لائن بزنس کے نام پر لوت مار کا دھندہ بھی جاری ہے کبھی قانون کے رکھوالے ہوای فائرنگ کر دیتے ہیں تو کبھی قانون نافذ کرنے والوں کی تقریب میں فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے پھر کہوں گا خدا کے واسطے عوام کا تو سوچیں عوام کی درجہ یہاں سابر زفر کے ان الفاظ پر ہی اکتفا کروں گا کہ سرے شام لٹ چکا ہوں سرے عام لٹ چکا ہوں کہ ڈکیٹ بن چکے ہیں کئی شہر کے سپاہی دوسروں کا پیٹ کاٹ کر خود کا پیٹ بھرنے والے پکڑے جائیں یا نہیں کوئی باہر جائے یا جیلوں میں کوئی کٹہرے میں آئے یا مارا جائے ماضی کا بد عنوان ہو یا حال کا سب کا کڑا احتساب تو بنتا ہے لیکن عوام کیا سوچتے ہیں اس کی اکاسی صاحب لدھیانوی نے کئی بار کی ایک بار کہا کہ مایوسیوں نے چھین لیے دل کے ولولے پھر ایک جگہ کہتے ہیں جو سچ کہوں تو مجھے موت ناگوار نہیں خدا کے واسطے عوام کا تو سوچیں عوام کے درجہ ہیدر قریشی کے ان الفاظ پر ہی اکتفا کروں گا کہ درختوں پر پرندے لوٹ آنا چاہتے ہیں خزان رت کا گزر جانا سروری ہو گیا ہے ناظرین ناظر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بقفے کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تیزیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنی مہمان شخصیات کا تعریف آپ کے سامنے رکھ دوں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں شعبہ بقالف سے ان کا تعلق ہے حالات حاضر پر بڑی گہری نظر ہے میرے ساتھ موجود ہیں تیزیہ کار محسن جناب عتیق و رسول ایڈوکیٹ ساتھ سراؤ علیکم عتیق صاحب بہت مصروفیت کے باوجود ناظرین میں اپنی دوسری شخصیت کا تعریف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میرے ساتھ واشنگٹن سے آن لائن موجود ہیں شعبہ صحافر سے ان کا تعلق ہے طویل عصے سے شعبہ سے منسلک ہیں بلکہ مین و قومی نصریاتی ادارے کے شعبہ اردو کے سابق ہیڈ پاکستانی نیجی نیوز چینل کے سابق ایک سیلیکٹیو ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تہذیہ کار فیض فیمان صاحب سلام علیکم سر پرورم کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں عطیق و رسول صاحب سے عطیق صاحب ملک کی جو صورتحال ہے اس میں بڑے کیسیں سامنے آتے ہیں اور کبھی براؤڈ شیٹ کا سوصلہ بن جاتا ہے بلکہ براؤڈ شیٹ بھی اچھا خاصا براؤڈ ہو گیا ہے لیکن فورم فنڈنگ کیس وہ اپنی اہمیت رکھتا ہے اسی حوالے سے جو میرے پاس لیڈنگ سٹوری ہے جو حبارات کی زینت بنی فورم فنڈنگ کیس حکومت کا دامن صاحب فسانے والے خود فس گئے وزیر آدم کا حکومتی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب براؤڈ شیٹ فورم فنڈنگ کیس اور قبضہ مافیا کے خلاف کیسے دیکھ رہے ہیں جی فورم فنڈنگ کیس کو بلکی سیاست کے حوالے سے اور سپیشلی جو حکمران جماعت ہے اس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بڑا امپورٹنٹ آج گل کا یہ ٹاپک ہے دیکھیں اس میں پلٹیکل پارٹیز جو ہیں ظاہر ہے ان کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بھرپور جو ہے وہ کریز سے نکل کے کھیلنے کا یہ موقع ہے فارڈنگ فنڈنگ کی صورتحال اگر آپ دیکھیں اس کیس کی تو دوہزار چودہ سے آن ورڈز جو ہے یہ کیس چل رہا ہے آج دوہزار اکیس جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے جنوری چل رہا ہے تقریباً چھ سال کا عرصہ اس میں بیٹھ چکا ہے اور یہ کیس ابھی تک اپنی کنکلوجن کی طرف نہیں جا رہا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو فارنٹ فنڈنگ کا معاملہ ہے پی ٹی آئی کا وہ چھ سال سے کیوں پنڈنگ ہے اور کس طرح سے اس کو پنڈنگ رکھا گیا ہے اور اس کے پیچھے ریزنز جو ہے وہ کیا تھی کیسے اس کو جو ہے وہ حکومت یا حکومران جماعت اب اس کو آگے لے کے چلنا چاہ رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب تک جو صورتحال تحریک انصاف کی رہی ہے وہ یہ تھی کہ وہ اس ملک میں جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی اقتدار میں آنے کے حوالے سے وہ تمام جو ہے وہ باہر سے آیا اور اس کو حصول کے جو طریقہ کار ہے جو لیمیٹڈ لائیبلٹیز کمپنیز اور ان کے ایجنٹس کے ذریعے ان کو آسل کیا گیا تھا اس پر اعتراضات اٹھائے تھے ان کے اپنے ہی ایک بانی رکن اب اپنے بھی بانی رکن نے جب یہ اعتراض اٹھایا تھا تو اس کے بعد یہ کورٹ میں چلے گئے انہوں نے جو سیکرٹنی کمپنی بنائے پہلے سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کا جو اختیار تھا انہوں نے اس کو چیلنج کیا جب اس پر حکم امتناہ نہ ملا تو اس کے بعد پھر جو سیکرٹنی کمپنی بنی جو کمیٹی بنائی گی اس پر ان کے اعتراض سامنے آئے اور کیوں اس کے سامنے اعتراض یہ اٹھا رہے ہیں اور بار بار اس کو روک رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ معاملات خراب ہیں اب سے چند روز قبل جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے یہ ایکسپٹ کیا گیا تو قانونی حوالے سے قانونی ماہر کے حوالے سے آپ کی اگر آئے چاہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کونسیکمنسز ہو سکتا ہے دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹن جو الیکشن ایکٹ ہے دوہزار سترہ کا اس کی سیکشن دو زیرو فور اس کی سب سیکشن 3 بڑی اس میں کلیر ہے کہ اگر کچھ ایسا معاملہ سامنے آتا ہے کہ جس میں ان کے اوپر ان کو جو ہے وہ پینلائز کیا جا سکتا ہے تو ان کے جو فنڈز ہیں وہ کنفسکیٹ کیا جا سکتے ہیں اگر کچھ معاملہ زیادہ خراب ہوتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو بھیجے گا سپریم کورٹ کی طرف آلٹیمیٹ لیے جا سکتا ہے جو اس پر پابندی لگا سکتی ہے اس جماعت پر بھی اور نائنٹین ففٹی ایٹ میں غالباً ایک جماعت پر نیشنل عوامی پارٹی پر پاکستان میں اس طرح کے ایک معاملہ ہوا تھا جس پر جو جماعت ختم ہو گی تھی اولاً تو یہ ہے کہ اس کی جو فنڈنگ ہے اس کو کنفسکیٹ کیا جا سکتا ہے جو اس کی رقم ہے اگر معاملہ اس طرح سے نہ ہو تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آگے لکھ سکتا ہے معاملہ سپریم کورٹ تک یعنی بہت سارے ایسے محرکات ہیں جو ختم کیے جا سکتا ہے اگر معاملات جو ہے وہ اس طرح سے ہی سامنے آتے ہیں جیسے ان پر اضامات لگ رہے ہیں سہی لیٹسی کہ کیسے ہوتے آل ہوتی ہے ذرا جانتے ہیں میں رخ کرتا ہوں فیض رحمان صاحب کا فیض صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس کو وزیراعظم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ داون صاحب حکومت کا پھسانے والے خود پھنس گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برادشیٹ فورن فنڈنگ کیس قبضہ معافی ہے یہ سارے معاملات جو ہیں ان پر بریفنگ بھی انہیں دی جا رہی ہے تو آپ اس کیسے کو کیسے دیکھ رہے ہیں فورن فنڈنگ کو بہت بہت شکریہ ونس اگین اگرانہ صاحب اور آپ کے دوسرے مہمان نفیق رسول صاحب کو یہ میرا سلام آپ کے ناظرین کے لیے بھی سلام آدھاب اور دعائیں دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو پورا مقدمہ ہے یا جو پورا کیس ہے اس کی ساری نوعیت سیاسی ہے اور سیاسی اس لیے ہے کہ داریک ایک سیاسی پارٹی اور اس سے متعلق یہ معاملات ہیں لیکن اگر آپ نے آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلی پروگرام میں آپ سے جو بات ہو رہی تھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک یہ الزامات جو لگائے گئے ہیں کہ کوئی یہودی نواز لابیز یا بھارتی نواز لابیز میں بھائر سے ان کو پیسے بھیجے ہیں تو وہ تو بہتی نونسینسکل بات ہیں بلکل بلکہ مجھے وہ جملے آپ کے ویڈز یاد ہیں کہ اگر ایسی بات تھو تو امریکہ کے حوالے سے تو میں ثبوت دینے کے لیے تیان ہوں ایسا کچھ نہیں ہے ہاں نہیں وہ بلکل وہ حیات بات ہیں اور میں جیسے کہ آپ میرے آپ ناظرین جانتے ہیں میرے جو بھی پروگرامز آپ کے ساتھ ہیں میں ایک بلکل ایک غیر جانب دارانہ حیثیت سے بات کر رہا ہوں لیکن دیکھئے اس میں اس وقت یہ ہے کہ جو امریکہ صاحب کی حکومت ہے وہ آپ کے اس وقت پوری جو political structure ہے یا پورا جو government کا structure ہے یا جو بھی democracy ہے وہ اتنی زیادہ intertwined ہے ہر چیز سے کہ کسی ایک فیصلے سے پوری پورا دھانچے کا مسمار ہو جانا نیچے گھر جانا میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس وقت state of Pakistan وہ af vote کر سکتی ہے تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوگا اس میں اور یہ ہماری تاریخ بھی ہے ہماری عدلیہ کی تاریخ بھی ہے کہ عدلیہ نے ہمیشہ ground realities کو دیکھتے ہوئے غلط یا صحیح جو ان کی اپنی تعبیر ہے national interest کی اور نظریہ ضرورت کی اس کے لحاظ سے ہی انہوں نے فیصلے دیئے ہیں اگر یہ بات آپ خالصتاً میرا اپنا خیال ہے کہ خالصتاً اگر قانونی نقدہ نظر سے دیکھیں اور اس merit پر دیکھیں تو عمران خان صاحب کا کیس بہت کمزور ہے اس پارڈی کا کیس بہت کمزور ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف قانونی اور بہت ہی ٹیکنیکل معاملات پر اس کا فیصلہ ہوگا اس کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ سیاسی ایک پس منظر کے ساتھ ایک پورے کانٹیکس کے ساتھ نہیں میں سر یہ جو آپ کا ایک جملہ ہے نا وہ جملہ قدر کنٹرڈکشن یا سننے والوں کے لیے ذرا اس میں ابحام ہے عمران خان کا کیس کمزور سے مراد ان کے خلاف کیا گیا کیس کمزور ہے یا ان کی پوزیشن کمزور ہے نہیں ان کے جو یہ فارم فنڈنگ کا جو کیس ہے ان کے پارڈی کے خلاف وہ یعنی جو کیس کیا گیا ہے وہ کمزور ہے اس کی پوزیشن کمزور ہے ہاں اچھا دیکھیں کہ اس کے دو پہلو ہیں دو ایک پہلو تو یہ ہے کہ جہاں تک یہاں باہر جو فنڈنگ ہوئی ہے تو میری اپنی دانس میں اگین دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن سے میں واقف نہیں ہوں لیکن میری اپنی دانس میں جتنا میں جانتا ہوں یہاں کوئی کوئی ڈرٹی منی ان کے پاس نہیں آئی لوگوں نے یہاں کے جو پارڈیسانی کھلین بنی وہ پاکستان کیسے پہنچائی گئی وہاں پر اس کا استعمال کیسے ہوا وہ جائز ہوا ناجائز ہوا جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اکبر ایس امر صاحب کی بابر صاحب تو ان کی جو وہ یہ کہتے ہیں جو پیسے جاتے تھے وہ پیسے بغیر کسی حساب کتاب کے ان کے پارٹی کے لوگ انکلوڈنگ امران خان صاحب بغیر حساب کتاب کے نکالتے تھے تو وہ سارے معاملات ایسے ہیں جو ظاہر ہے ججز کے اور کورٹ کے سامنے ہوں گے اور وہ ان کو فیصلہ کریں گے شہی جنہیں جیسی کیس اردیار ہوتی ہے بڑا محضور سا جواب میں جاتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ساکھ پہ کوئی اثر پڑھے گا اس پر فیصلہ آپ سے میرا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی ساکھ پہ کوئی اس پر نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے پی ٹی آئی کی ساکھ جو ہے وہ بہت پہلے ہی بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے کئی حوالوں سے گورننس میں ناکام ہو چکے ہیں آپ کروشن میں آپ دیکھئے کوئی کوئی روک تھام نہیں میں ذاتی طور پر ایک پارڈی کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جنہوں نے جو بڑے گئے جو اسلام آباد گئے تھے ابھی اس سے پہلے بھی وہاں بزنس کرتے رہے ہیں جب یہاں سے وہ گئے کالیفورنیا سے دوبارہ ان کے دور حکومت میں تو آپ یقین کیجئے کہ وہ دس گنا زیادہ ریٹ بڑھ چکے ہیں رشوت کے یعنی یہ معاملات ہیں کچھ ایسے جو سامنے آتے ہیں یہ میں آپ کو فرسٹ ہند بتا رہا ہوں کہ وہ وہ پروجیک جس کے لیے ان کو کچھ دنوں پہلے پانچ سال پہلے ایک کروڑ روپیہ رشوت دینا پڑتی تھی اب اسی پروجیک کے لیے ان کو پانچ کروڑ رشوت سے ڈیمانڈ کی جاری ہے میں بہت کھل کے بات کروں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں اپنڈنگ کیس کے بہت سارے محرکات ہیں بہت سارے ای میل بہت سارے ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں جو دعوے کیے جا رہے ہیں لیٹسی کے حالات کس طرف جاتے ہیں اور وقت کیا کرتا ہے اگر دیکھئے اب جو نیا ٹرائی کا ہے ہمارا نیا ٹرائی کا ہم ٹرائی کا ٹرائی کا سنا کرتے تھے آہ وزیراعظم صدر اور آرمی چیف یہ تین ہوتے تھے اب جو ٹرائی کا ہے ہمارا وہ آئی سائی کے ڈی جی ہیں جنرل باجوہ ہیں اور وزیراعظم ہیں یہ ٹرائی کا دیکھیں وہ کس طرح سے بیٹھتے ہیں لون میں اب اور بغیر تین ہوتے میں ذرا آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا سیاسی باقی سیاست کی جو جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں اور سب سے اہم بات اتیق صاحب میں شوائے مسکرانے کی اور کچھ نہیں کہہ سکتا جیسے ہی میں نون لیگ کی طرف جانا چاہوں گا اتیق صاحب میں آپ سے سوا رکھتا ہوں کہ نون لیگ کی پی ڈی ایم یعنی اگر تو ہم اوورال ڈسکس کرتے ہیں اپوزیشن کی تو وہ پی ڈی ایم ہے جو تحریک چل رہی ہے لیکن اپنی اپنی سب سیاسی جماعتوں کی اپنی اہمیت ہے اور اپنی اکچار یا موفز ہیں اسی حوالے سے نون لیگ نے حکمت اہمی تبدیل کی ہے پارلیمانی سرگرمیوں میں شرکت کا اعلان سیفوں کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تحریک عدم اعتماد پر بلاول تجاویز نے غور کریں گے یہ مریم نواز کہہ رہی ہیں تو حدیق صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی یہ صورتحال دو پہلوں ہیں اس کے پی ڈی ایم کے حوالے سے جو کہ ہم بات کر رہے ہیں اور ساتھ پھر پلیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں میں پہلے پی ڈی ایم کا ذکر کروں گا کہ پی ڈی ایم کی موجودگی یا ان کا جو بھی ان کی ایکسرسائز ہے یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ ایک بڑی پوزیٹیو اس سینس میں ہے کہ ہمارا جو اس وقت پلیٹیکل سینیریو ہے وہ سفوکیشن کا شکار نہیں ہے اٹلیسٹ آواز جو ہے وہ کہیں سے اٹھ رہی ہے یہ ایک الگ ایشو ہے کہ اس میں عوام کا مسئلہ کم ہے اور جماعتوں کے اپنے معاملات زیادہ ہیں جہاں تک ہے بات پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کے معاملات تو آپ دیکھ لیں کہ ان میں مجھے پالیسی کی کوڈینیشن کی جو کمی ہے وہ نظر آئی اور اس کے اثرات آپ نے اب تک دیکھیں آپ دیکھیں انہوں نے جو آخری سٹیپ لینا تھا وہ سب سے پہلے لے لیا تھا اور گریجولی انہیں سمجھ آئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اب وہ معاملات کو درست کرتے چلے آ رہے ہیں اب بلاول یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی اور سنت میں کھیلنا چاہ رہے ہیں اور پی ایم ایل این اور جو ان کے ہم ہی ہیں دو تین لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایگریسیو جا کے کھیلیں اور وہ سٹریٹس پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اندر کمرے میں اور ٹیبل پہ ٹی ٹاک کے ذریعے ہم کھیلیں جبکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سٹریٹ جو پاور ہے اس کو سامنے لے کے ہیں لیکن اب انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سٹریٹ پہ جو کچھ انہیں دکھانا چاہیے تھا وہ ماضی میں یہ دکھا نہیں سکے پچھلے دو تین دو تین ماہ میں جب سے یہ تحریک چل رہی ہے اب انہیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اگر پارلیمان میں رہیں گے اگر دریا کے اندر رہیں گے تو وہاں پر صورتحال کچھ بہتر رہے گی اگر باہر اگر میں یہ کہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ اگر تھوڑا سا ساتھ دیتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے وہ قدرے بہتر کر رہی ہے جی بالکل اس کی لائن پہ چل رہے ہیں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اپنی پالٹکس کو لے کے چل رہی ہے اور تمام جو جماعتیں وہ آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کی تحریک میں فائدہ بھی آپ کو زیادہ پیپلز پارٹی کو ملتا نظر آ رہا ہے یا نون لیگ یا کہیں نہ کہیں فضل الرحمن صاحب حاوی ہوں گے دیکھیں فائدہ اٹھانے والے کون ہیں جن کے پاس کچھ ہے وہ کچھ دکھا رہے ہیں دونوں سائٹس پہ وہ چاہے حکومت کو ہو چاہے پی ڈی ایم کو ہو اگر پیپلز پارٹی کو آپ ایک دم سے نکال دیتے ہیں تو پیچھے بچتا کچھ بھی نہیں ہے سکون میں ہو جائے گی حکومت بھی اور نقصان اٹھائے گی پی ڈی ایم تو پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ اس وقت جو ہے وہ کچھ زیادہ پتے ہیں بہتر یعنی اگر حکومت کو تھوڑا سوچنا ہے تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کو اگر کچھ سوچنا ہے تو وہ بھی پیپلز پارٹی کو ملتے نظر رکھتے ہوئے صحیح میں ذرا فیصہ سے بھی یہی رہے لے رہا ہوں فیصہ مجھے وہ جملے یاد ہیں کچھ جملے تو میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہنڈیا بیچ چلاہے پھوٹ جائے گی وہ آپ نے کہا تھا پھر آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پھوٹنے والا بھی کانسپٹ ایک الگ ہے بہت جلد بائی پارٹ صاحب کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو اب تو کہیں اسی نہش پہ آگئی پی ڈی ایم تو کیسے دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی یہ سوچ اور مریم نواز کہتی ہیں لانگ مارچ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ جائیں گے تحریک ادم اعتماد کی جانب تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ صورتحالب دیکھیں رانا صاحب صحیح ہنڈیا پھوٹنے والی بات بلکل صحیح تھی اور میرا خیال ہم اس کو ایسا کرتے ہیں شیرازہ بکھرنے والی بات کرتے ہیں شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے شیرازہ بلکل آج ہوا یہ ہے کہ کل شام کے جو ان کے ٹاک شوز تھے تو اس میں تو اب ان کی لیڈرشپ میں خصوصاً مسلم لیگ نون کی انہوں نے یہ باقعدہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارا اصل حدف یہ ہے کہ اب جو بھی انتقابات ہوں یہ باقعدہ میں آپ کو اگزیکٹ کوٹ کر رہا ہوں جو بھی انتقابات ہوں وہ بغیر کسی مداخلت کے اور کسی اداروں کی کسی معورہ آئین مداخلت کے خلاف ہوں اس کا مطلب یہ ہوا واضح طور پر کہ اب پارٹیز نے خصوصاً مسلم لیگ نے یہ مائنڈ بنا لیا ہے کہ انڈان خان تو جاتے نظر نہیں آ رہے اور ظاہرہ تو جانا بھی نہیں تھا لیکن اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ جب بھی انتقابات ہوں اس میں کم از کم اداروں کا اور غالباً قائرہ صاحب نے بھی یہ اسی قسم کا اپنے ایک شو میں سٹیٹمنٹ دیا تھا تو اب اہداف بدلتے گئے جو جسے کہتے ہیں کہ گول پوسٹ کو چینج کر دینا وہ اب جو گول پوسٹ اٹھا کے ایک اور دور لے جائے گیا ہے تو پہلی بھی ان کی باتیں کنفیزنگ تھیں یعنی یہ باتیں کہی جا رہی تھیں کہ ہم آپ ان کو لادلے کو نکالیں گے تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے اور یا ان کو ڈائریکٹ چیفز کو اور اداروں کے سربراہان کو باقعدہ نام لے کر ان کو نشانہ بنا اور یہ کہنا کہ آپ ہی کا سب کچھ کیا تھا ہے تو اب ظاہرے کے اس سے اب اسٹریٹیجی جو ہے وہ چینج ہو کر اب جب دیکھا یہ کچھ بات نہیں بن رہی تو اب اسٹریٹیجی چینج ہو رہی ہے اور میں بھی آپ سے غالباً یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کے شو کو بہت کریٹ جاتا ہے ایکشلی آئی ہوپ کہ پیپل پی آٹنشن یہ واقعی اٹینشن بھی حاصل کرتا ہے اور ڈسکیشن بھی اچھی خاصی ہوتی ہے اور آپ کا تفسرہ میں واضح طور پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو باتیں کہی گئی تھی وہ واقعی ویسا ہی ہو رہا ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ آگے بھی آپ کے بہت سارے تجدیئے جو ہیں نا اسی طرح دبانے زدیام ہوں گے جی تو میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ ان کا اصل مقصر یہ سب تیاریاں کر رہے ہیں اپنے اگلے انتفاقات کی ان دونوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی اور بلال صاحب کو بھی بلاول صاحب کو بھی تو ان لوگوں کی ایک اپرینٹنشپ چل رہی ہے اور ان کا پورا جیسے بھی ہمارے دوست نے کہا تیپوریسو صاحب نے کہ لوگوں کو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ لوگوں کو موبیلائز رکھنا ان کو ایک متحرک رکھنا مسلسل ایک انرجائز رکھنا ایجیٹیٹ ایجیٹیشن کی حالت بڑا یہ بھی بہت بڑا ایک پولٹیکل گول ہے تو یہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز تک وہ معاملات چلتے رہیں اور میرا دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں ایسے پاکستانی میرا اپنا کہنا یہ ہے اپنا مشفرہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں آپ بھرپور مخالفت کریں آپ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگ کے لیے مشکلات پیٹ کریں لیکن اب یہ تیہ کر لیں کہ تیس دو ہزار تیس تک وزیراعظم رہیں گے اور ملک کو نقصان پہنچانے کی مجھے اب ایسا کوئی کام کریں کہ عوام کو رلیف ملے گا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کا اگر عمران خان کامیاب نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے نقصان مجھے اور آپ کو صحیح میں پیس آپ آپ کی طرف آتا ہوں اور یہ گفتگو مزید آگے بڑھے گی میں ذرا عطیق صاحب سے نا کچھ اور سوارات کروں عطیق صاحب ایک توہ وزیراعظم ان کی بیان ان کے خطابات ان کی شخصیت اپنی جگہ پہ ہے لیکن جب بھی پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی جانب سے کوئی بھی بیان آتا ہے تو اس کے رد عمل میں ایک پوری مشندی ہے حکومتی اس کو مشندی کا نام دے دیں یا وہ حکومتی رہنماء عراقین جو بات کرتے ہیں اور ان میں بھی بہت ساری شخصیات ایسی ہیں ان کے کلمدان اپنی جگہ پہ نہ کبھی وہ کلمدان پہ سوچنے ہیں نہ ان پہ کبھی بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے سیاست پہ گفتگو کرنی ہے اسی حوالے سے فواد چود نہیں ہیں وہ تنز کرتے ہیں اور نارملی وہ تنزیہ ہی ان کے لہجے اور انداز ایسے ہی ہیں کہتے ہیں جی اپوزیشن کو اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا اپوزیشن سطیفوں کا وقت کبھی نہیں آئے گا اور ساتھ میں مریم نواز جو ہیں وہ سطیفے نہیں لے سکیں کوئی اور کیا دے گا جب وہ کیپٹن سفدر کے بھائی کا سطیفہ ہی نہیں لے پائیں میں ساتھ میں کوڑ کر دوں شبلی فراد صاحب ہیں کہتے ہیں ایک پی ڈی ایم اور کئی بیانی ہیں بلاور کا آدم اعتماد پر زور احسن اقبال کو شکوک شباعت مریم کا لانگ باز پر اسرار ہے پی ڈی ایم کا شہرادہ بکھرنے کا واضح ثبوت ہے جس کا ذکر فیصہ بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں شامعبود قریشی یعنی وہ وزیر خارج میں ایک وزیر اطلاعات میں ایک وزیر سائنس تکنالوجی ہیں پھر وزیر خارجہ ہیں وہ کہہ دے ہیں مریم نواز اور شباعت شریف صاحب کی سوش متسادم ہے فضل الرحمن کی جماعت میں بھی شدید دبا اور کش مکش ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے واقعی یہ باتیں مثلا کیوں کی جا رہی ہیں ایسا ہی ہے سچائی پر مبنی ہے یا اپنی اپنی ذات کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے جواز ہیں دیکھیں اس وقت جو صورت احل ہے حکومتی جماعت کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے وہ تو یہ ہے کہ کسی طرح سے جو معاملات ہیں پی ڈی ایم کے ان کو ٹیکل کیا جائے اور اپنے لیے آسانیہ پیدا کی جائیں تاکہ دوہزار تئیس تک جو معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے چلائے جا سکیں حکومت کی یا آپ وزیر آدم کی کہہ لیں کہ ان کی سوچ تو یہ ہے لیکن ان کے جو وزراء ہیں وہ نے اس سمت میں چلنے نہیں دیتے وہ ایک طرف مفامد کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ نرم رویہ جب اختیار کرتی ہے یا کہیں سے کچھ ان کی طرف سے ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے تو کبھی لی زیدی کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کبھی شیخ رشید کا ایسا کچھ بیان سامنے آ جاتا ہے یہاں پہ تو بڑا ایک باریک نقطہ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ان کے جو حکومتی راکین ہیں جو آگے کابینہ کے لوگ ہیں وہ کچھ ایسی کرتے ہیں کہ وزیراعظم کی پوزیشن میں یا وزیراعظم کے لیے مشکلات آتی ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں میں نے یہ بھی سنا وزیراعظم خود ہدایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نے اگریسیو رہنا ہے تو یہ کس کو ذمہ دار آپ ٹھہرائیں گے میرا جو خیال ہے وہ وزراء کا معاملہ ہے زیادہ خراب آپ تنس کر کے ان کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں ان کو زیادہ پریشان کرتے ہیں اور کیونکہ پی ڈی ایم میں کچھ ایسی جماعتیں ہیں اور کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جو ان کو پرسنل اٹیک سمجھتے ہیں اور پھر وہ پرسنل ہی ہو کے چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں وزیراعظم صاحب کا جو ہمارے نواز شریف صاحب ہے ان کی طرف سے جس طرح کا سخت بیانی آیا ہے وہ ان تنس کے جو نشتر ان پر برسے ہیں ان کے جو دل میں جا کے پیوست ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ کے نشتر ان کے جواب میں پھر یہ صورتحال جا ہے وہ سامنے آتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان وزارات سے زیادہ جو ہے وہ خطرہ اس وقت حکومت کو ہے اگر وہ کھوڑا سا نرم رویہ رکھیں کچھ معاملات جو ہے وہ اس طرح سے کریں تو شاید صورتحال کچھ بہتر ہو جائے کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر بھی جو جماعتیں ہیں وہ بھی انہیں بھی اندازہ ہے کہ وہ چاہے دم اعتماد کی طرف جائیں چاہے لانگ مارچ کی طرف جائیں حکومت جو ہے وہ بہرحال اتنے ٹائم میں نہیں حکومت تو آئینی طور پہ بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے لیے وہ ایسا کوئی قصہ نہیں ہے نہ کچھ ہوتا ہے ایسے ایسی صورتحال میں اگر وہ کچھ نرم اپنی زبانوں کا یا اپنا لہجہ جو ہے وہ رکھیں تو صورتحال ان کے لیے شاید کچھ بہتر ہو سکتی ہے اپوزیشن کے حوالے سے حکومتی جو وزراء ہیں اچھا حکومتی وزراء اپنے لہجے اور یہ نشتر جو اگر ان پہ کام برسائیں تو صورتحال شاید حکومت کے لیے کچھ آسان ہو ادروائز تو یہ جتنا زیادہ پی ڈی ایم کو چھیڑیں گے اتنا زیادہ وہ پریشر جو ہے وہ آلٹی میٹلی بیلڈ کرنے کی طرف جائیں گے کیوں دیکھیں آپ حکومت کے اتحادی ہیں دو مسلم لیق آف ہے یا ایم کیو ایم ہے اگر ان میں سے کوئی ایک آگے پیچھے ہوا تو آپ کی جو بیساکی ہے وہ لڑکڑائی یہ ضرور تو اس کے لیے اگر یہ کوشش شروع کر دیں تو معاملات ان کے لیے مشکل ہوئی ہیں کیونکہ آپ نے کچھ ذکر ایسا کر دیا اور ایک نام ایسا لیتی ہے علی زیدی صاحب کا وفاقی وزیر ہیں اور ان کا ایک معاملہ چل رہا ہے جو کراچی یا سندھ حکومت یا سندھ کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے تو میں تھوڑا سا اس کا ہی رخ کر لیتا ہوں لیکن مجھے کشمیر پہ آنا تھا اس کو ہم تھوڑا سا آگے کرتے ہیں لیکن کیونکہ سیاست چل رہی ہے اور ایک تسلسل کے ساتھ تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی گھر جے رہتے ہیں کل اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت ذمہ داریوں سے بہت ہوئی آگاہ ہیں وفاق کو نہیں سندھ اسمبلی کو جواب دے ہیں اور یہ معاملہ سارا جو ہے عدی زیدی اور ان کے وہ جو ایک اجلاس کے دوران وہ ٹرانسفارمیشن کے آوارے سے تھا اس میں یہ کرییشن ہوئی خطوط لکھے گئے خطوط منظر عام پہ آگے خفیہ مراصلہ جب منظر عام پہ آیا تو پھر یہ ہوا بن گئی اور وزاعتیں دیتے ہوئے سارے باتیں کر رہے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہے نا ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ واقعی جواب دے سندھ اسمبلی کو ہیں ذمہ داریوں سے بہت ہوئی آگاہ ہیں خفیہ معاملے کو سوشل میڈیا کی نظر کیا گیا ہے ان کی نظر میں کہہ دے ہیں کہ اجلاس کی ویڈیو منظر عام پر نال آنے کا اور وہ ویڈیو کے حوالے سے ناصر شاہ بھی بول ہے مرزا بہاب بھی ہیں اور یہ سعید گنی صاحب بھی ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال اب اس سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس کو اور اس کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں آپ ان کو جو ہے وہ اگر ملائیں تو آپ کو سمجھ آجے گی صورتحال ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے اگریسیو نظر نہیں آ رہی پی ڈی ایم کی صورتحال میں پیپلز پارٹی کا جو رول ہے وہ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس سے حکومت کا کچھ نہ کچھ آسانیاں مل رہی ہیں لیکن دوسری طرف یہ جو جھگڑا بنا ہے اور جس کی وجہ سے ایک عجیب سی فضاء جو ہے وہ سندھ میں اور خاص طور پر جو حکومتی وزرائیں ان کے درمیان وزیراعالہ سندھ کی جو کریئٹ ہوئی ہے اس سے زیادہ تکلیف یا پریشانی جو ہے وہ اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کے حکومتی جماعت کو یا وزیراعظم کو ہوئی ہے تو اس سارے سینریو میں تکلیف دے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ ہیں ایک طرف وزیراعالہ ہیں ایک صوبے کے اور دوسری طرف جو ہے وفاقی وزیر ہیں ان دونوں کی طرف سے جس طرح کی زبان کا یا جس طرح کی جسچرز ہمارے سامنے آئے اس کا استعمال کیا گیا ہے یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے اور تکلیف دے تمام جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لئے بھی آپ دیکھیں کہ ایک سندھ اسمبلی بڑے صوبے کی اسمبلی ہے اس کا سربراہ وہ ظاہرہ اسمبلی کو جواب دے ضرور ہے لیکن وہ عوام کو بھی جواب دے اور ان کا کیا گیا ایک بھی سوال ان کا دیا گیا ایک بھی جواب اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہے اس صوبے کے عوام تک بھی جاتے ہیں اسی طرح جو وفاقی وزیر ہیں ان کے طرف سے جو کچھ بھی کیا گیا ہے تو جواب دے وہ پہلے ضرور عوام کو ہیں اس صوبے کو ہیں لیکن وفاق کا حصہ ہیں وہ بھی وہاں پر بھی انہیں جواب دینا چاہیے باقی جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں وہ لیٹرز کی شکل میں الگ ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پہ سارے معاملات لیکن اب جو فضا بن رہی ہے بصلا اگر وہ وفاقی وزیر ہیں اور ان کے لہنچے ایسے ہیں وہ ہم نے بہت دگوں پہ دیکھا اور جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے حکومتی عراقین جو ہیں اس کی وجہ سے وزیر اعظم کو بھی بڑی مشکلات کا سامنے لیکن یہ شاید آپ کی راہے ہو سکتی ہے کیونکہ ہم خبریں آگے وہ فورڈ کرتے ہیں آن ائر کر رہے ہوتے ہیں نشر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ خبریں بھی ملتی ہیں کہ وہ بقاعدہ بازابطہ طور پر ہدایات کی گئی ہیں کہ آپ نے اگریسیو رہنا ہے ماحول کو ایسے رکھنا ہے اور میری نظر میں تو عوام سے پرے رہنے کے لیے یہ سارے سیاستنا ایسا ہی کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو بیان بازی شروع ہوتی ہے جیسے ناصر شاہ کہتے ہیں کہ جی علی زہدی نے بد مزگی پیدا کی اسی طرح سعید گنی کہتے ہیں انہوں نے ان کو سہینی دباو کا شکار کرا دیا ہے تو یہ کیا اسی طرح کی صورتحال رہے گی ہماری سیاست میں نہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے ماضی میں رہی یوں ہی ہے اسی طرح سے اگر آپ چلے جائیں نائنٹیز میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی تو پی ایم ایل این کے لیے وہ فریشانیاں کرتے رہتے تھے مقدمات بھی ہوتے تھے اور بیان بازیاں بھی ہوتی تھی اسی طرح جب پی ایم ایل این حکومت میں آتی تھی تو پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات بھی یہ ہماری سیاست کا بدقسمتی سے حصہ ہے اور یہ ایک میں جو سمجھتا ہوں کہ منفی پہلو ضرور ہماری سیاست میں ہے کہ ہم پروڈکٹیو سیاست کرنے کے بجائے منفی پہلو کی طرف زیادہ رخ کرتے ہیں صحیح میں اب تھوڑا سا نا کشمیر کا رخ کروں گا کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ ورک بھی میرے پاس محدود ہے اور کچھ ہے ٹکنیکی سرابی کے پاس فیض صاحب سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو پارا جیسے کوئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں ہم ان کو بھی لیں گے لیکن آپ سے کشمیر کے حوالے سے ایسی بھی شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی جو اپنی حالت ہے یعنی بھارت کا جبری تسلط نامنصول یوم جمہوریہ پر مخبوضہ کشمیر اس میں دنیا بر میں موجود کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں ایک تو ان کے ساتھ ایک طویل داستان ہے تاریخ ہے مظالم کی جبر کی تشدد کی جو پرداشت کر رہے ہیں کشمیری لیکن اس سے پہلے میں یہ جاؤں گا کہ اسکری اور سیول قیادت کی ملاقات اور اس میں جو اظہار تشویش کیا گیا اس کو کیسے لیکن دیکھیں چوبیس دسمبر دو ہزار بیس کو ایک ملاقات اسی طرح سے ہوئی ہے انہی تینوں لوگوں کے درمیان اور اس کے بعد ویدن منز آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دوسری ملاقات ہے ایک منٹ اتیق صاحب میں ناظرین کو اپنے بتا دوں کہ فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض صاحب کچھ ٹکنیکی خرابی کی وجہ سے آپ سے رابطہ منقطع ہوا تھا اب آپ سکائب میں موجود ہیں ہمارے ساتھ تو میں آپ کی طرف آتا ہوں مجھے وہی سیاسی سوال بھی کچھ کرنے ہیں اور کشمیر کے حوارے سے بھی میں گفت کر رہے ہیں میں تھوڑا سا نا سلسلہ اتیق صاحب سے بڑھا کے آپ کی طرف آتا ہوں جی جی بھی پھلی جی اتیق صاحب میں ہی کہہ رہا تھا کہ چوبیس دسمبر کو ایک ملاقات ہو اس کے بعد پھر ایک ماہ کے اندر ہی یوں سمجھ لیں کہ یہ دوسری ملاقات ہے تین بڑوں کی اب اس سارے صورتحال کو دیکھیں تو اس میٹنگ میں بھی کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو بھی ایجنڈے پر رکھا گیا تھا آج بھی کشمیر کی جو صورتحال ہے اور جس طرح سے بگڑتی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے ایسی میں سمجھتا ہوں کہ اب سیچویشن کریئٹ ہوگی ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ اس ایشو کو انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ پریشر بیلڈ کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں ممالکیں حکومتیں اور ساتھ عوام ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو حکومت کا اور اداروں کا کارڈینیشن بہت ضروری ہے اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام پلٹیکل پارٹیز کو بھی اس صورتحال پر کم از کم جو ہے وہ ایک سٹانس یا ایک پیج پر آنا چاہیے صحیح چلیں میں ذرا فیض صاحب کو رکھ کرتا ہوں فیض صاحب ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم سیاست کے حوالے سے گستگو کر رہے تھے اور رابطہ منکتا ہوا تو میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور ایک صورتحال ایسی ہے کہ بیانات تو حکومتی عراقین کی جانب سے بہت سارے آتے ہیں فواد چودری ہیں ان کے پاس وزارت سائنس ٹکنالوجی کی ہے وزیر خارج شاہ محمود قریشی وہ بولتے تھے ہیں شبلی فراز ہیں وہ وزیر اطلاعات ہیں لیکن شبلی فراز کا تو کہیں نہ کہیں کلمدان ہی ایسا ہے کہ انہیں جواب دینا ہے ترجوانی کرنی ہے لیکن کچھ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ وزیر اعظم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور ایک معاملہ سندھ میں اسی طرح کا اٹھا ہوا ہے اور وہ علی زیدی وفاقی وزیر ہیں اور وزیر اعالی سندھ جو ہیں آہ مراد علی شاہ ان کے آپس میں کچھ ایسی ٹھن گئی ہے کہ وہ معاملہ زبان زدہ عام ہو گیا ہے اور اب وزیر اعالی شاہ محمود کا وزیر اعالی مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ جی سندھ حکومت ذمہ داریوں سے بخوبی اگاہ ہے وفاق کو نہیں سندھ اسمبلی کو جواب دے ہیں اور اسی حوالے سے بدمزگی پیدا کیا علی زیدی نے یہ کہنا ہے ناصر شاہ کا اور سعید گنی جو ہیں انہیں ذہنی دباو کا شکار کہہ رہے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ حکومتی عراقین اور سپیشلی علی زیدی کی پوزیشن اور وزیر اعالی سندھ کے بیانات لیکن آپ کی جو پہلی بات کی نا ہے کہ ہر کوئی بول رہا ہے ہر معاملے پہ اسی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی جو مسائل ہیں اتنے گناہ گو ہیں اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ اکیلے شبلی فراز صاحب کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس ان میں اتنی capacity ہے یا اتنی bandwidth ہے کہ وہ تمام مار کے اپنے سر لے سکیں اور اس کو جواب بھی دے سکیں مطمئن کر سکیں لوگوں کو اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بغیر وزیراعظم کی رضا مندی کے اور بغیر ان کی خواہش کے نہیں ہو رہا کیونکہ اس سے پہلی بھی انہوں نے باختہ کابنٹ میں یہ کہا تھا کہ ہمارے وزراء کو چاہیے کہ وہ زیادہ وزیراعظم کو بغیر وزیراعظم بلکل یہ نہیں ان کی طرح سے باقاہ دار وزیراعظم جی ہاں تو اچھا اس میں دوسری بات یہ ہے جو ایک مشہور جو محورہ ہے گوٹ کھاپ بیٹ کھاپ کا کہ خود ایک بفر اپنے درمیان رکھنا چاہتے ہیں زیادہ وزیراعظم اور علی زیادی اور جیسے جو ان کی ممبران ہیں کیابنٹ کے ان کو یا مراج صحیح صاحب ہیں ان کو اس اس بات پر لگائی جاتا ہے کہ وہ ان مسائل کو اب بالکل کنفرنٹ کریں علی زیدی صاحب کی پوزیشن میں نے دیکھئے جو ہمارا سب سے بڑا جس وقت مسئلہ ہے اور غالباً اپوزیشن کو میں کام اس بات پر ان کو ایک داد دیتا ہوں اور یہ بات صحیح ہے کہ تواتر کے ساتھ انہیں کہ ہر کوئی اپنی لین میں رہے اپنی جو ان کا جو ترف ہے اس پر رہکر کام کریں تو بہت سے جو قومی مسائل ہیں آپ پر خود بخود حل ہو جائیں گے اور اس کا اس وقت جو پہلا مظاہرہ خود ہماری حکومت کو کرنا چاہیے امران صاحب کی کہ ایک وفاہ کو ایک باوقار انداز سے ایک ڈیسنسی کے ساتھ اور ایک عزت لوگوں دوسرے لوگوں کی عزت نفس کو سامنے رکھ کر کام کرنا چاہیے لیکن سندھ آپ کا نہ صرف یہ کہ دوسرا بڑا صوبہ ہے بلکہ ایک بہت ایک رچ ریونیوز کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے اور بہت آپ کو کنٹریبیور کرتا ہے وفاہ کو کئی طریقے ہر لحاظ سے یعنی بہت ساری چیزیں ان کو بدلہ حضر رکھنا ہوگا وقت میرے پاس محدود افعیسہ میں تھوڑا سا کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا وزیر آزم اور آمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے توازہ خیال کیا گیا اور مقبولہ کشمیر کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیسے دیکھنا ہے اس ملاقات دیکھیں بہت اہم ہے چونکہ وقت کم ہے لہذا میں سے اس بات پر اتفاق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں جو بڑے ملے ہیں جیسے کہ ہمارے اتیغ بھائی نے کہا میں اس کو ٹرائی کا کہہ رہا تھا انہوں نے تینوں بڑے کہہ دیا لیکن یہ صرف اس لیے نہیں ملے کہ ان کو نواز شریف کو بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا مریعہ نواز کے بارے میں یا بلاول کہ یقینا یہ جو فورن پالیسی کے جو ایشیوز ہیں اس پر گفتگو ہوئی ہوگی افغانستان جو اس وقت امریکہ کے جو آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیز ہے انہوں نے بہت بیان دیا ہے کہ ہم دوبارہ نظر سانی کریں گے ریویو کریں گے پوری جو طالبان کے ساتھ مہادہ ہوا ہے بہت بڑا بیان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ ڈیلے ہو رہے ہیں پاکستان کو کیا کرنا ہے کشمیر کا بہت بڑا مسئلہ ہے میں ہنڈرڈ پرسن ایلگری کرتا ہوں اپنے دوست سے عطیق و رسول صاحب کے کہ اس وقت موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں مجھے افسوس کے ساتھ ونس اگین میں ایک ریپیٹ کر رہا ہوں اس پوائنٹ کو اور آئی ہوپ کہ لوگ اس پر توجہ دیں کہ واشنٹن میں امریکہ میں اس وقت بہت زبردست اوپننگ ہے نئے ایڈمیسریشن کے ساتھ پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے ہم کو یہاں ایک پروپر لابنگ کی ضرورت ہے ہم کو یہاں پاکستانی امریکنز کو موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کشمیر پہ آپ maximum ایورنیس یہاں بڑھا سکیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت ڈیموکرائٹک پارٹی میں اتنی گنجائش ہے پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی ہماری آواز اتنی زیادہ سنی جا سکتی ہے کہ اس میں ہم سب لوگ مل کے بہت بڑا کام بہت بڑا کردار کر سکتے ہیں صرف اس وقت چاہیے یہ کہ فوکس ہمارے جو شاہ محمد قراشی صاحب ہیں ان کو اور وزیراعظم کو اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ یہاں پر لابنگ کے لیے میں اوفیشل لابنگ کی بات نہیں صحیح میں بہت آپ کی طرح باتوں میں ذرا عدیر رسول صاحب سے بھی یہی جان لوں کہ جی میں نے بتایا کہ یوم جمہوریہ بھارت کا اور پوری دنیا میں کشمیری یومیں سیاہ بنا رہے ہیں اور حالات بھی ایسے ہیں جس طرح ظلم ظالم تو شدد کیا جا رہا ہے اور وہ قائد عظم کے بہت جملے ہیں جو خدشات کا انہوں نے اظہار کیا تھا وہ ایز ایٹی سامنے آ رہے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں اب آگے صورتحال کو دیکھیں جی اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے یا آج کا جو بھارت کا جو میں جمہوریہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں انسانیت اور جمہوریت دونوں کا مزاق جو ہے وہ آج کے دن انڈیا میں اڑایا جا رہا ہے جو کچھ گاندی نے کہا تھا سیدین اگر میں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ان کا پلیبیسٹ کا جو رائٹ ہے ان کا اس کو وہ ہر صورت دیا جائے گا اور مجھے کوئی اس میں یہ کہنے میں آر نہیں ہے یہی بات نہروں نے کہی تھی لیکن آج دیکھ لیں جو آر ایس ایس ہے ہندو سینہ ہے اور جو ہندو توہ ہے اس کا آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے یہاں پر نظریہ اور اس پر عمل در آمد ہو رہا ہے اب انڈیا جو کچھ کر رہا ہے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت یا ان کے جو آرم فورس سپیشل پاورز ایکٹ ہے وہ جو قوانین ہیں ان تمام کو آپ دیکھیں اور جو انٹرنیشنل کمیٹمنٹس ہیں کوویننٹس ہیں یو این کے یا سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ان سب کی وائلیشن کرتا نظر آ رہا ہے یہ ساری صورتحال انڈیا میں ہے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پچاس پچپن سال میں ہر بار ان کا جو ریپبلک ڈیٹا وہ کسی فورن سربراہ کے ساتھ چیف گیسٹ کے طور پر تھا اس مرتبہ کوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو سمجھ آ رہی ہے اور دنیا بھی انڈیا اکیلا ہو رہی ہے اکیلا ہو رہی ہے ساڑھے چار سو آرٹیکلز اب گزشتہ جو ہے وہ چند سالوں میں لکھے جا سکے انڈیا کے جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اوپر ساہی میں صرف فیضہ آپ سے کنکلوجن مانگوں فیضہ آپ یوم جمہوریہ بھارت کا لیکن پوری دنیا میں کشمیریز کو یوم سیاہ بنا رہے ہیں اور حالات بھی ایسے ہی ہیں مزالہ مارے سے اس کے گھنڈے اور قائد عظم کی وہ باتیں سے حسابت ہو رہی ہیں اور آج ماہ پہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ قائد عظم صحیح کہہ رہے تھے تو کیسے دیکھ رہے ہیں حالیہ صورتحال دیکھئے اس اس باوجود اس کے کہ معاشی طور پر انڈیا کی صورتحال بہتر ہے اس وقت یہ ہے کہ سیاسی اور صفارتی طور پر انڈیا کی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں تو ہم اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے بگر ہم یہ دیکھیں کہ اب ہم یہ جو ہمارے پاس جو ایک اپرچونٹی ہے یہ موقع ہے کہ لوگ ہماری بات سننے کو تیار ہیں تو ہم اس اپرچونٹی کو کیسے کیپٹلائز کرتے ہیں ہم کتنے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں یہ سب کو جب ہم پر اگر یہ موقع ہم نے جانے دیا تو پھر ہم کو مزید اور انتظار کرنا پڑے گا اور مزید مظالم جو ہے بڑھیں گے اس وقت جو اس وقت عالمی حالات ہیں اور میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو administration آیا ہے بائیڈن صاحب کا اس کا انسانی خوب پر بہت زیادہ زور ہے کشمیر پر ان کے دونوں کے وائس پریزیڈنٹ کے اور پریزیڈنٹ کے واضح بیانات موجود ہیں اور ہم کو ہم ان کو accountable ریک سکتے ہیں ان سے حساب لے سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی یہ انسانی حقوق پر سب کچھ وہاں ہو رہا ہے آپ نے وائٹ ہاؤس میں انسانی حقوق کا الگ special office بنایا ہے نیرشل سیکیورٹی office کے تحت آپ کچھ کر کے دکھائیں تو اس وقت ہم کو کتنا proactive ہونی کے ضرورت ہے ہم کو کتنا strategize کرنی کے ضرورت ہے اس کی اہمیت کو میں بیانی نہیں کر سکتا ہے کہ کت صدر اس بات کی اہمیت ہے کہ ہم بہت شکریہ مہد ریمان صاحب آپ کے وقت شرکت اور تجدیہ کا وقت کی کرنس کے وقت مجھے اجازت لینا ہوگی عتیق الرسول صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ناظرین پروگرام کا وہ ختم ہا چاہتا ہے مجھے اجازت دیدئے دعاوں میں یاد رکھیے جاں